بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں انجینئر اسبان اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان آٹو ریپیرنگ یوٹیوب چیلنگ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کلچ بکس والی جو سائیڈ ہوتی ہے ون ٹو فائٹ میں اس میں دو ٹاولے لگتی ہیں ان کا جو سائز ہے وہ کتنا ہوتا ہے باؤسکات بائیک کو ریپیرنگ کرتے وقت یا اس میں کلچ پلیٹے ڈالتے ہوئے جو ڈاول ہوتی ہے یا تو مکینک حضرات سے خراب ہو جاتی ہے یا وہ ڈاول جو ہے وہ کہیں پر ایک ڈاول کہیں پر گم جاتی ہے تو اس کا جو سائز ہے وہ آپ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ کلچ بکس والی سائیڈ پر جو دو ڈاولے لگتی ہیں اس کا سائز کیا ہوگا تو یہ میرے پاس برنیل کیلپر ہے ڈیجیٹل برنیل کیلپر اس میں میں نے ایک ڈاول کو پکڑا ہوا ہے اور اس کا جو سائز ڈائل پر آ رہا ہے وہ ہے اس کی جو لمبائی ہے ڈاول کی وہ ہے 0.547 انچ یعنی کہ اگر ہم 0.547 کو ضرب کریں ملٹپلائے کریں 25.4 سے تو یہ پیمائش ملی میٹر میں نکلتی ہے 13.89 ملی میٹر یعنی کہ اس ڈاول کی جو لمبائی ہے وہ 14 ملی میٹر ہے یہ دونوں ڈاولیں سیم سائز کی ہوتی ہیں 14 ملی میٹر اس کی لمبائی ہوتی ہے اب ہم اس کا ڈائی میٹر دیکھیں گے اس کا جو ڈائی میٹر ہے یعنی اس کا جو کتر ہے باہر والا وہ ہے 0.313 انچ اگر ہم اس کو 25.4 سے ضرب دیں گے تو 7.95 ملی میٹر اس کی پیمائش ہے یعنی کہ 8 ملی میٹر تو جب بھی آپ نے ڈاول لینے جانا ہے تو اس کی لمبائی اور اس کی باہر والا ڈائی میٹر یعنی باہر والا کتر اور اندر والا ڈائی میٹر جو ہے وہ پرفیکٹ ہونا چاہیے اب میں آپ کو اندر والے ڈائی میٹر کی پیمائش بتا رہا ہوں اندر والے ڈائی میٹر کی جو پیمائش ہے وہ ہے 0.249 انچ 0.249 انچ کو اگر ملٹیپلائے کریں 25.4 سے تو 6.3 ملی میٹر اس کا اندرونی ڈائی میٹر نکلتا ہے دوستو اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو دو ڈائیو میں کلس پکسپلی سائٹ پر لگتی ہیں ایک یہ ڈائیو ہے اور ایک ڈائیو ہے اس کا سائز کتنا ہوتا ہے یعنی اس کی لمبائی اس کا باہر والا کتر اس کا اندرونی کتر جو ہے وہ کتنا ہوتا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو انجن سے ریلیٹیٹ کوئی بھی ایشو ہے کوئی بھی پرولمز ہیں تو آپ میرے سے کمنٹ باکس میں آپ میرے سے ڈسکشن کر سکتے ہیں شکریہ اللہ حافظ